اسلام علیکم ویوورز کیا حل چالیں سب کے آئی ہوپ آپ سب لوگ ٹھیک ٹھاک ہوں گے میں بھی خیریت سے ہوں اچھا جی رات کا وقت ہے ہم بچوں کو لے کے تھوڑی سی آوٹنگ کرنے کے لیے باہر نکلے ہیں پہلے سوچا کہ تھوڑی سی گھر کے لیے چیزیں لے لیں بریٹ وغیرہ بریٹ شرٹ ختم ہوئی بھی تھی اور بس اب ہم وہ لینے کے لیے جا رہے ہیں پھر یہاں سے مرکے ہم کسی شاپنگ مال میں جائیں گے بچوں کو تھوڑا سا ذرا پھرائیں گے تھوڑا سا کچھ چیزیں ویزیں دکھائیں گے تھوڑی سی بچوں کی بھی ایکٹیویٹی کرائیں گے بچے بھی گھر بیٹھ بیٹھ کے تھوڑے سے بور ہو جاتے ہیں تو میں نے سوچا ساتھی آپ کو ڈیفینس کی سیر کرائیں یہ ڈی ایچے ہے ڈبل ایکس ہے یہاں سے اب ہم آگے ہیں وائے بلوک اور ہم اس دن یہاں سے جلال سنز ڈھونڈتے پھر رہے تھے اور ہمیں مل نہیں رہا تھا کیونکہ پہلے جہاں پہ جلال سنز تھا زی بلوک میں وہ بند ہو گیا تھا اب یہ سامنے دیکھیں جی کیا شاندار آلی شان گھر سجایا ہوا کسی نے شادی کے لیے کیا ہی مزددار سا سجایا ہوا ہے پاکستان میں ویسے میرا خالے ایسی ہی سجاوٹ کی جاتی ہے کہ دل کچھ ہو جاتا ہے دور سے پتہ چلتا ہے شادی کا گھر ہے میں نے اتنی well decorated گھر شادیوں کے لیے یوکے میں نہیں دیکھیں اگر آپ لوگوں نے دیکھے ہیں تو ضرور میرے سے شیئر کریں اچھا جی اب یہاں سے ہم بس ٹھونٹے پھر رہے تھے سب نظر آرہا تھا وہی پرانی سب دکانے وہی کی وہی ہیں وہی ماریا بھی تھا وہی تسورو تھا وہی بینکس ہیں مگر بس جلال سنز تھا کہ ملنے کا نام ہی نہیں لے رہا تھا فائنلی مجھے یاد آیا کہ وہ ایج کریم بخش کے ساتھ تھا سب ہم روکیں گے یہاں گاڑی اندر سے لائیں گے بریڈ اور پھر پہن جائیں گے پیکجز مال یہ آ گیا جی پیکجز مال یہاں پہ ہم گاڑی چیک کر آنے کے بعد پکڑیں گے ٹکٹ اور اندر جائیں گے بہت ہی ویل دیکوریٹڈ تھا اور کوئی شاپنگ فیسٹیول گالا ٹائپ چیز چل رہی تھی اور باہر سے ہی دیکھ کے پتا چل رہا تھا کیا فینسی شمینسی کسی ڈسکو لائٹیں لگائیں نہیں ہیں اور سیلوں کا بھی لکھا ہوا تھا اور اس طرح میں نے نوٹس کیا کہ پہلے جو ہائپر سٹار تھا شاید وہ کیاریفور میں چینج ہو گیا اور بڑی اچھی چیزیں تھیں میں تھوڑے سے برطن وغیرہ بھی اپنے لئے لے کر آئی ہوں پاکستان سے تو بڑا اچھا میرے لئے ایکسپیرنس ہے بیکز ایف آئیم نوٹ رونگ دبائی میں کیاریفور ہوتا تھا اینیویز یہ چھوڑیں یہ بعد میں بات کریں گے پہلے تو آپ یہ دیکھیں کہ کیا اچھا سجایا ہوا ہے باہر سے اور ذرا رش چیک کریں کیا زبردست دبائی رش ہوا ہوا ہے بس پھر اب ہم گاڑی کی پارکنگ ڈھونڈیں گے اور یہ دیکھیں جی آگے ونزر پارکنگ مطلب لائک سیریسلی خیر ہم گاڑی پارک کر کے اب اوپر جا رہے ہیں اسکلیٹرز لے کے اور فرسٹ فلور پہ ہیں ساری دکانیں لاس ٹائم جب میں آئی تھی تو اتنی یہاں پہ برانڈز اتنے نہیں کھولے ہوئے تھے مگر اس دفعہ میں نے نوٹس کیا ہے کہ یہاں پہ برانڈز کی بھرمار ہے سارا کچھ آپ کو انڈر ون روف مل جاتا ہے اب یہ دیکھیں جی سامنے جمپ ان ہے اور اس کے ساتھ ہی ہے جنی جمشید پھر اس کے ساتھ ہی تھا المیرہ پھر میرا خیال ہے بیچ ٹری تھا بہت کچھ ہے لائم لائٹ کارڈی مطلب you name it and it is there اور کارڈی کے تو بہت ہی بڑا آوکلٹ ہے ان کے اوپر سیکنڈ فلور پہ میرا خیال ہے یہ دیکھیں جی خیر میں نے بھی اس دفعہ دل کھول کے شاپنگ کی ہے اور میں نے کہا بس کوئی کسر نہ رہ جائے واپس آکے ایسے نہ لگے کہ بس کچھ رہ گیا اور لیا نہیں تو خوب جوتے خریدے ہیں جوتے تو ایسے کم خریدے ہیں مگر خوب کپڑے خرید کے لائی ہوں میں آپ سے اگلی کسی ویڈیو میں ضرور اپنی شاپنگ بھی شیئر کروں گی بس میں آہستہ آہستہ انپیک کر رہی ہوں چیزیں ونس میں سب کچھ انپیک کر لوں پھر آپ کو بھی دکھاؤں گی آپ لوگوں کے ساتھ بھی شیئر کروں گی مین وائل آپ میرے ساتھ ساتھ دیکھیں اچھا مجھے بڑے اچھے لگے یہاں پہ کپڑے شپڑے بڑے فینسی کپڑے تھے اور وہ جو ریموٹ کنٹرول کارز ہوتی ہیں یہ دیکھیں جی آگئے فش اکویریمز تھے میرے بچے تو انہیں دیکھ کے بہت خوش ہوئے پیچھ میں چھوٹے چھوٹے سے ایک یاسک بنائے ہوئے تھے کہیں گھڑیوں کے تھے کچھ میک اپ کے تھے کچھ سینڈز کے تھے کچھ پافیومز کے تھے تو بس اچھا اچھی جگہ ہے اچھا جا کے مزہ آتا ہے بچوں نے بھی بڑا انجوائی کیا بچوں کے لیے بھی چھوٹی چھوٹی سے ایکٹیویٹیز تھیں یہاں پہ بچوں نے گاڑی شاڑی چلا لی کسی ٹرین ٹرین میں بیٹھ کے ایک چھوٹی سی لنڈن بس بھی چل رہی تھی اس میں بیٹھ کے بچوں کو مزہ آیا یہاں جا کے اور بڑوں کو تو ویسے ہی مزہ آتا ہے شاپنگ کر کے کون سی لیڈیز ہوں گی جنہیں شاپنگ پسند نہیں ہوگی تو بس یہ دیکھیں ساتھ ساتھ بس چلتے جائیں یہ دیکھیں جی کتنے اچھے کپڑے ہیں اچھا میں نے اس دفعہ نوٹس کیا ہے کہ سیلیں بھی تھوڑی اچھی تھی اور کپڑے بھی خاص سے اچھے تھے یہ دیکھیں جی آ گیا بچاتا ابھی تھوڑی دیر بعد میں ذرا شاپنگ کر لوں پھر یہاں سے کھاتی ہوں لے کے کچھ مگر اس دفعہ مجھے ایک پرابلم لگی کہ ٹرائی رومز بند تھے مجورٹی برانڈز کے اور لیڈیز کیلئے کتنا مشکل اگر ٹرائی روم بند ہیں تو پھر وہ کیسے کپڑے ٹرائی کریں گی تو کافی سارے کپڑے میں نہیں لے پائی بکہ میں انہیں گھر جا کے اس حیصل میں نہیں پڑنا چاہتی تھی کہ میں گھر جا کے ٹرائی کروں پھر فٹ نہ آئیں یا لوز ہوں یا ٹائٹ ہوں پھر میں ان کو ایکسچینج کر رہا ہوں کیونکہ یہاں پہ ریٹرن پالیسی تو ہے نہیں اور سیل میں اگر آپ غلطی سے کچھ لے لیں تو میں نے خیال لے اس کی ریٹرن پالیسی بھی نہیں یہ دیکھیں جی آ گیا بٹاٹا جو کہ بہت تھا مزے کا پھر آ گیا منترہ یہاں کے کپڑے دیکھ کے میں نے ایک منٹ کے لیے سوچا کیا پاکستانی لیڈیز ایسے کپڑے پہنتی ہیں بات مجھے ویسے منترہ پسند ہے اور اچھے کپڑے تھے ساتھ میں یہ کشمیر کی کلی دیکھیں کیا زبردست امرویٹریز ہیں کتنا اچھا کام ہے تو بس آپ دیکھیں میرے ساتھ ساتھ میک اپ سٹی بھی ہے سوچا تھا میں میک اپ بھی خریدوں گی تھوڑا سا بات بلکل ٹائم نہیں ملا بلکل نہیں خریدا گیا خیر یہاں سے اب آگے چلتے ہیں اور آپ دیکھ سکتے ہیں کہ بیچ میں صفائیاں بھی ساتھ ساتھ ہوئے جاری ہیں یہ بہت اچھی بات ہے اس مال کی صاف ستھرے ٹوائلٹ صاف ستھرہ مال آپ کو لوگ کام کرتے ہوئے نظر آرہے ہیں کہ صاف کر رہے ہیں کچھ گن من نہیں ہوا جو کہ یہ بھی ایک اچھا چینج مجھے لگا چلیں جی اب آگے چلتے ہیں یہاں سے کھاتے ہیں ہم پان ہمارے بچوں نے لی یہاں سے کاؤٹن کینڈیز اور میں نے اور میرے ہزبن نے لیے پان جو کہ تھے بہت مزے دار اور میں بھی آپ کو دکھاتی ہوں پان اندر سے کھول کے کہ پان تھا کیسا یہ دیکھیں جی بہت ہی بھرا ہوا پان تھا اور شدید مزے کا تھا اندر اتنی زبردست فیلنگ تھی اس کے بعد ہم تھا کھار کے شاپنگ کر کے آگئے فوڈ کوٹ میں یہاں پہ آلموسٹ ساری سارے نہیں کافی سارے برانڈز ہیں ہم نے یہاں سے لیا تھا ایک گریل پلیٹر اور ایک چینیز پلیٹر اچھا جی آئے ہوپ آپ لوگ کو میری ویڈیو اچھی لگی ہوگی پلیز میرے چینل کو لائک اور سبسکرائب کریں دعاوں میں یاد رکھیں